جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید سبلو خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں سپیشل شکریہ جناب محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ کا جو کہ پیپرز پارٹی کے ایمینے ہیں کل میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو سٹوری کی تھی یوٹیوب کے اوپر اور یہ میں نے اپنا فرض سمجھ کے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اتا کرے کہ ہم مزید اس طرح سے ٹولرنس کو پرموٹ کریں آج انہوں نے میری اس ویڈیو کو سنا ہوگا یقیناً اور قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اس کو انڈورس کیا شکریہ ادا کیا سمیم آپ کا بہت شکریہ اس چیز کو انڈورس کرنے کے لیے تو شکفتہ جمانی صاحبہ نے میرے بارے میں کیا کہا آج قومی اسمبلی میں تو پہلے آپ وہ سن لیجئے پھر آگے بات کرتے میں خاص کر کے ایک مولانا صاحب ہے دعوت نام ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ بڑا واضح طریقے سے نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں اگر مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے مجھے یہ ویڈیو بھیجیے کہ دیکھو یہ محترمہ کیا فرما رہی ہے اور آپ اس کے خلاف بات کریں تو انہوں نے کہا میں اصل پوری ویڈیو دیکھوں گا اس کے بعد جو ہے بات کروں گا انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزاروں جمانی صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ہے ایک تو میرا نام محمد عبدالود ہے دعوت نہیں ہے لیکن بارال مشکل نام ہے تو کوئی بات نہیں اس موقع پر خاص طور پر میں اپنے مرشد مربی محسن جامد رشید کے سرپرستیالہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا خاص طور پر شکریہ دا کروں گا جن کی صحبت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر موت بھی آ جائے تو حق سے انحراف نہیں کرنا مفادات بہت دور کی بات ہے اگر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے برداشت کر لو لیکن کبھی بھی وقتی مفاد کے لئے اپنی ذاتی رائے کی تسکین کے لئے کسی اور پر کیچڑ مت اچھالنا اور نہ ہی اچھلنے دینا یہ ہمیں انہوں نے بڑا واضح سبق دیا ہے اپنی صحبت سے دیا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں ہمیں بھی مجھے پیورس پارٹی سے بڑا شدید اختلاف ہے تو میں کیوں اس اختلاف کی تسکین اس ویڈیو کلپ سے میں نے کیوں نہیں کی فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ صحبت عطا ہے الحمدللہ میں حضرت کا بہت شکر گزاروں ان کے لئے دعا گوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا کریں کہ ان کے فیضان سے ہمیں یہ سوچ کم از کم نصیب ہوئی ہے اور ہم اس سوچ کو ابھی تک پوری طرح حاصل کرنے ذرا سا حصہ شاید اس کام حاصل کر پائے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے تو اصل شکریہ ان کے سر اکل ویڈیو میں وہ بولا تھا کہ ہم کو سیاست کرنی ہے اور تعمیری سیاست کرنی ہے دیکھیں نا اگر شکفت جمانی صاحبہ کی جو ویڈیو کل وائرل ہوئی اور ایک تحقیق کی کوشش نہ کی جاتی یا پوری بات لوگوں کے سامنے نہ آتی تو کوئی بھی جاہل اور کوئی بھی مذہب کے نام پہ جوہنا بندہ اٹھتا اور خدا نہ خواستہ ان کو نقصان پہنچا دیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا اللہ تعالیٰ کو ایز سوسائیٹی ہم کیا مو دکھاتے صحیح بات یہی ہے یہ ہماری رسپنسیبیلیٹی ہے آج آپ دیکھیں نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نہ وہ کوئی ناموں سے رسالت کے نام پہ کسی کو مار رہا ہے کوئی گستاخ صحابہ کے نام پہ کسی کو قتل کر رہا ہے یعنی یہ مزاک ہو گیا ہے لوگوں کو گستاخ بنانا فتوے لگانا اور پھر ان کی جان لے لینا ابھی آپ نے کل عدالت کا فیصلہ بھی سنا جو کہ بڑا خوش آئند ہے کہ سر لنگا کے جو ایک شہری کو یہاں سے الکورٹ میں جلایا گیا مارا گیا کہ جی تو ہی نہیں رسالت کیا اس نے تو ان مجرموں کو سزائے موت ہوئی اچھے مجرموں کو اور اسی طرح سے بہتر لوگوں کو مجموعی طور پر تقریبا سزائے ہوئے یہ بہت خوش آئند ہے اور اس طرح سے یہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے اسلام میں ہمارے مذہب میں کہیں بھی ان چیزوں کی اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں وہ جاہل لوگوں سے نکل کے سیاست کا حصہ بن رہی ہیں جو کہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے سو پلیز میری آپ سے درخواست دیکھ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے رکنے میں نے کل بھی بولا تھا رہی ہے خوشی سے رہی ہے لیکن اس بات کو اپنا وطیرہ بنا لیں کہ اگر مخالف سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی مذہبی پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا یہ اچھا میں آپ یہ چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور واقعتاً غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر جمانی صاحبہ کہ کل یہ ویڈیو ہے میں نے مکمل ویڈیو کیوں سنی اس لیے کہ اگر واقعتاً انہوں نے غلط بات کی ہے تو ہم ہی سب سے پہلے اس پر احتجاج کرتے ایک قانون سے اپیل کرتے کہ وہ راستہ بناتا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ اصل کیسز اس سارے ٹولرنس کے چکر میں دب جائیں اگر واقعتاً کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ قانون لاغو ہوگا اور قانون پاکستان کا موجود ہے وہاں بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ایسے انڈویجویل ہم نہیں کر سکتے لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے غیر دانستہ طور پر کچھ الفاظ ایسے ادا ہو جاتے ہیں جن کی تعویل ممکن ہو سکتی ہے ہم بنیادی طور پر سارے مسلمان ہی ہیں اس کے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر پیبرز پارٹی والے ہیں پھر تحریک انصاف پھر نون لیگ پھر جی ایو اے والے ہیں تو سب سے پہلے جس بندے کے مطالق ہمیں کوئی بات پہنچ رہی ہے کوئی بھی نیگٹیو بات تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یار اس کو ایک ایڈوانٹیج ہم مسلمان ہونے کے ایڈوانٹیج دے دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہت کم ہو جائیں گی تو میری بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو ادمے ایک ادمے برداشت کا محول ہے اور جو ایک پورا قتل و غارت کی فضاء بن گئی ہے خدا نہ خواستہ سیاسی محاظوں پہ اور مذہب کے نام پہ which is very 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 یعنی condemnful اور اس کو جتنا ہم اس کی مضمت کریں وہ کم ہے اور جتنا ہم اس کے لیے بند باندھیں اور جتنا اس کے لیے کردار ادا کریں وہ بھی کم ہے تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ please tolerance کو پروموٹ کیجئے برداشت کے روائیوں کو پروموٹ کیجئے اور اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ ہم بلا تحقیق کوئی بھی بات چاہے وہ ہمارا سیاسی مخالفی کیوں نہ ہو ہمارا کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو ہمیں وقتی طور پر اسی سے تسکین ہی کیوں نہ مل رہی ہو ہم کبھی بھی بغیر تحقیق کہ کوئی بھی بات اور خاص طور پر اتنے سینسٹیف ایشوز پر آگے نہیں پھیلائیں گے انشاءاللہ 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 اگر آپ کسی اور کی کے ایمان کا تحفظ کریں گے اور کسی اور کے ایمان پر اٹھنے والی انگلیوں کو ناجائز اٹھنے والی انگلیوں کو نیچے بٹھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی کی ذات سے بڑی امید ہے وہ خدا بزرگ و برتر سب سے پہلے اٹھس کا ایڈوانٹیج اور اس کا عجر اور بدلہ آپ کو دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور پھر اس کے بعد کسی اور کو دے گا تو ہمیں اللہ کے لیے یہ سب کرنا ہے اپنے وطن عزیز اپنی مملکت اپنی ملت اس ملت اس مملکت کے محول کو اچھا کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہے تو پلیز اپنا اپنا کردار ادا کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھی آپ سے انشاءاللہ ملقات ہوتی رہی اور اب میں کوشش کروں گا کہ اور بھی مزید کچھ ایسے لوگ ایسے سیاستدان ایسے لیڈرز ہیں جن کو کسی کو قادیانی بنانے کی کوشش ہے کسی کو یہودی بنانے کی اور ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کارٹ کے وائرل کیے گئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں اور مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دوں پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے آپ کا بہت شکریہ